جوٹ بولنا گناہ آپ انجینئر ہیں بڑے خوش ہے کہ میں انجینئر ہوں آپ ڈرکل بن گئے بڑے خوش ہے کہ میں ڈرکٹر ہوں آپ تاجر بن گئے اور آپ خوش ہے کہ میں تاجر ہوں اور آپ کو اس کمی کا احساس تک نہیں کہ میں کتنا بڑا محروم انسان کہ میں اللہ کے کلام کو جو صرف میری لئے آیا تھا وہ میں سمجھنے کی کوئی کوشش ہی رہی گی میں مسلمانوں کی اکثریت غالب اکثریت وہ جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی جو اپنے کو دیندار سمجھتے ہیں وہ بھی جو کچھ دینی کام بھی کرتے ہیں وہ بھی اس بڑے گناہ میں تقریباً سب شریک ہیں کہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے اور قرآن مجید کو نہ سمجھنے کو گناہ نہیں سمجھتے یا سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہیں تو آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش فرضِ عین سمجھیں اور قرآن کو اب تک سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ قبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ سمجھیں اور رمضان کا مہینہ جو گناہوں سے توبہ کرنے اور معافی مانگنے کا مہینہ ہے اس میں سب سے زیادہ اس گناہ سے توبہ کریں اللہ کے ہاں آپ کی بخشش اس لئے کہتے نہیں ہوگی کہ اللہ حضرت میں تعریب کے حلقے میں بیٹھتا تھا اور اس میں منتخب عادیث پڑھ جاتی تھی اس میں فضائل نماز پڑھ جاتی تھی یہ منتخب عادیث اور فضائل نماز اس لئے پڑھ جاتی ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا سمجھنے کا شوق پہلا ہو اور اگر کوئی کتاب قرآن مجید کے سمجھنے کی کوشش کے راستے میں اترکامت بنتی ہے تو میں کہنے کی حمد دینی کرتا ضرور دینی سمجھتا کہ وہ کتاب یا اس کتاب کو یہ درجہ دینے والا اللہ کے ہاں کدھر کھڑا کیا جائے گا